اسلام علیکم ایوریون ایم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیئرٹس یوٹیوب چینل ایم ایس ورڈ کورس کی کلاس نمبر نائنٹین میں آپ لوگوں کو سیکھاؤں گا کہ ایم ایس ورڈ کے اندر ٹیکسٹ ڈیریکشن کیسے تبدیل کی جاتی ہے اور ہم اس کو تبدیل کیوں کرتے ہیں کیوں ضرورت پڑتی ہے تو چلیے ویورز آج کی کلاس میں کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں ایم ایس ورڈ میں نے یہاں پر اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے یہ ویڈیو کا ٹوپک جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے اوکیو کھا ویورز اب میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ کو دو فنگشن نظر آ رہے ہوں گے پیراگراف سیکشن کے اندر میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ہائی لائٹ کر کے پیراگراف سیکشن کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آج ان دو فنگشن کو ہم دیکھیں گے اور میں میگنیفائر کی مدد سے آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ان دو فنکشنز کو ہم پڑھیں گے اب ان کا نام کیا ہے پہلے کا نام ہے left to right text direction دوسرے کا نام ہے right to left text direction امید کرتا ہوں یہ دونوں جو ہے بٹنز آپ نے دیکھ لیے ہوں گے بند کرتا ہوں ویورز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے مس ورڈ کو اپن کیا تو یہ جو ہے وہ left to right text direction والا بٹن جو ہے وہ enable by default جو ہے enable ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ مس ورڈ جو ہے وہ انگلیش ورڈ پروسیسر ہے اس کے اندر انگلیش کی ڈاکومنٹس سیار کیا جاتی ہیں ٹھیک ہے اور جو انگلیش ہم اس کے اندر text جو لکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ left to right لکھی جاتی ہے میں آپ کو لکھ کی دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں کچھ بھی لکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ left to right لکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور انگلیش ہمیشہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ہم left to right ہی لکھتے ہیں چاہے وہ written form میں ہو یا soft form کے اندر ہو ٹھیک ہے لیکن ویورز اگر آپ مس ورڈ کے اندر اردو لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ مس ورڈ کے اندر اردو لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ function تبدیل کرنا پڑتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں اب یہاں پر بہت سے لوگ جو ہے وہ ویسے اردو لکھ دیتے ہیں میں یہاں سے language کو change کرتا ہوں اب دیکھیں میں یہاں پہ اردو لکھوں گا ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا آپ نے دیکھا کہ انگلیس کی طرح اردو بھی left to right جا رہی ہے لیکن اردو لکھنے کا رول ہے کہ اردو جو ہے وہ ہمیشہ right to left جائے گی ٹھیک ہے اس لیے ہم اس کو change کریں گے آپ نے جو ہے وہ second والے button کے اوپر click کرنا ہے اور اس text کو جو ہے وہ آپ ذرا word سے دیکھیں گا یہ move ہو جائے گا right کی طرف دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آ چکا ہے اب simple جو ہے وہ میں کچھ اور لکھتا ہوں ہمارا مذہب اسلام ہے ٹھیک ہے اب جو ہے بالکل اردو کا جو رول ہے ویسے لکھا جا رہا ہے یعنی اردو right to left جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے اگر آپ نے انگلیس لکھنی ہے تو اس کو واپس change کر دینا ہے اور یہ دیکھیں اب اردو ادھر چلی گئی ہے اس طرح سے آپ جو ہے وہ direction change کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں جب بھی آپ نے ms word کے اندر اردو لکھنی ہے تو آپ کو جو ہے وہ direction change کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ آسانی سے جو ہے وہ اپنی اصولوں کے مطابق اردو لکھ سکیں اوکی ہوگا بیورز یہاں پر ایک اور جو ہے وہ function ہے جو میں یہاں پر آج کی ویڈیو میں بتا رہا جاتا ہوں اسے بھی میں as a magnifier use کر کے جو ہے وہ zone کر کے بتا دیتا ہے یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہاں پر ایک shading کا button ہے ٹھیک ہے اب shading کے نیچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے change the color behind the selected text paragraphs اور table and cell ٹھیک ہے مطلب behind کا مطلب نیچے جسے کہتے ہیں کہ نیچے کی طرف جو background color ہے وہ change کرے گا کیسے کرے گا میں use کر کے دکھاتا ہوں اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ ہے how to change text direction اس کو آپ نے کرنا ہے select میں نے یہاں سے select کیا اس کو ٹھیک ہے اور یہاں پر چلا گیا میں shading کے ساتھ ایک down arrow ہے اس کے اوپر click کروں مختلف colors آ جائیں گے جو color آپ یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں اس کو use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ نے color یہاں پر change کر لیا ہے ویورز اسے آپ highlighter نہیں بولو گے ٹھیک ہے highlighter نہیں ہے یہ یہ پوری line کو جو ہے وہ آپ کا share نیچے والا change کر دے گا ٹھیک ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو select کریں آپ صرف line کے اوپر cursor کو active کریں اور یہاں سے جا کے کوئی بھی share use کریں تو پھر بھی وہ share ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی آج کی classroomer 19 جس کے اندر ہم نے سیکھا کہ ہم جو ہے وہ text کی direction کو کیوں اور کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنے text کے اوپر shading کو کیسے apply کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کا lecture آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل education updates کو subscribe کر کے bell icon کو press کر دیں تاکہ مزید ایسے آنے والی informative videos کی notification سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ next video لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ